اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسم ٹی وی سویمنگ پول سے لے کر چھتوں اور کھڑکیوں سے لے کر ٹوائلٹ تک دنیا کا پہلا سونے سے بنا ہوا ہوتل جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا سونے سے بنا ہوا ہوتل اور آج ہم آپ کو اسی ہوتل کے بارے میں بتائیں گے سویمنگ پول سے لے کر چھتوں اور کھڑکیوں سے لے کر ٹوائلٹ تک ہر چیز پر سونے کی تحت چڑھائی گئی ہے اس ہوتل کو تیار کرنے میں گیارہ برس کا طویل عرصہ لگا ہے دنیا کے اس انوکھے اور شاندار ہوتل کی تصاویر اور ویڈیوز آج ہم آپ سے اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کی آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے نوٹیفکیشن بار میں مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ پچیس منزلہ ہوتل ویتنام کے شہر ہنوئے میں گیارہ برسوں کے دوران تعمیر کیا گیا ہے اس کا نام ڈولز ہنوئے گولڈن ہوتل ہے کیونکہ یہ ڈولز ہنوئے گولڈن لیک کے کنارے پر واقع ہے تین جولائی کو اس ہوتل کا افتتاق کیا گیا تھا یہ ویتنام کے ہاؤبین گروپ کی ملکیت ہے لیکن اس کا انتظام ایک امریکی کمپنی کے حوالے کیا گیا ہے اس ہوتل کا سارا ڈسپلن فل لگجری ہے لگجری کو اس ہوتل میں ایک نیا رنگ دیا گیا ہے اس فائیو سٹار ہوتل کی تیاری میں ایک ٹن سے زیادہ سونہ استعمال ہوا ہے اس لگجری ہوتل کی تیاری پر 178 ملین یورو خرج کیا گیا ہے استعمال ہونے والے سونے کی قیمت 50 ملین یورو بنتی ہے جو کہ ایک بہت زیادہ بھاری رقم ہے اس ہوتل کے باتھ ٹب اور ٹوائلٹ تک کو سونے کے اوراک سے ڈھکا گیا ہے اسی لیے اس کو دنیا کا انوکھا اور شاندار ہوتل قرار دیا جا رہا ہے یہ ہوتل 400 کمروں پر مشتمل ہے اور ایک کمرے کا ایک رات کے لیے قرائے تقریباً 220 یورو بنتا ہے جہاں اس دنیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور شرع گربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہیں کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر ہمیں سونے سے بنی ہوئی امارتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اسی ہوتل کی چھت پر 24 کے رات کے سونے کا استعمال کرتے ہوئے ایک سویمنگ پول بنایا گیا ہے جہاں سے ہنوے کا بلندی سے نظارہ کیا جا سکتا ہے اکثر آپ نے بڑے بڑے ہوتل تو ضرور دیکھیں ہوں گے جن کے باہری اطراف کے جانب شیشے کا کام کیا گیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا واحد ہوتل ہے جس کے سامنے والے مکمل حصے پر سونے کے پانی کی تہہ چڑھائی گئی ہے انتظامیہ کے مطابق کرونا وبا کے بعد ویتنام کا یہ ہوتل بینجل اقوامی سیاہوں کی پسندیدہ منزل بننے کے لیے صلاحیت پرپور رکھتا ہے یقیناً ایسے ہوتل میں ایک رات کا پیام کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات بلکل بھی نہیں ہے I hope friends کہ میری آج کی یہ information related ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ